السلام علیکم ویورس کیا آپ سب کے امید کرتا ہوں ہم سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیسمن پلانٹ پلانٹ جسے ہم موتیا بھی بہتے ہیں آئی چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس یہ دو برہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی جیسمن ہے اسے بھی موتیا گیتے ہیں اس کا جو پول ہے نای سائز میں تھوڑا میڈیم سائز کا ہوتا ہے پوشپو بھی بہت سے ٹھیک ہوتی ہے اس کے اور یہ ہے میرا موتیا یہ بھی موتیا ہے کسن کا دو روئی موتیا ہے اس کے پھوٹ تھوڑے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور یہ ہائیبری بھرائٹی ہے اس کی اس کی خوشبو بھی اس سے تیز ہوتی ہے دیکھیں آپ کو پہچان کیسے لگے گی یہ دیکھیں جو ٹینیا جو ہے نا اس کی یہ دیکھیں یہ جو ٹینیا ہے یہ بڑی بڑی ہونا لمبی لمبی یہ دیکھیں لمبی لمبی ہو اور پتے جو ہے نا یہ کور سائز میں ہوں تو سمجھ جائے گا یہ مطلب اچھی ورائٹی ہے اس کا سائز پول کا بہت اچھا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے وہ خوشبو بھی تیز ہوتی ہے اس کی بہت پیاری پیاری تھی میلیم سے خوشبو اس کی آتی ہے جی جا اس کی پیچان تو ہو گئی آپ میں کیئر کو کیئر کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی کیئر یہ ہے کہ آپ اسے پانی کب دے جب یہ اوپر بھرا جو سر پی سیریا ہے نا یہ ٹرائی ہو جائے لیکن آپ تو یہ سامن کا مہینہ ہے نا اسی لیے یہ پانی خود بہ خود بارش آ جاتی ہے اسی لیے ہمیں دینا بھی نہیں پڑتا آپ خیار کیجئے گئے سامن کے مہینے میں یعنی کے برساتی موسا میں آپ کو اسے پانی مات دیجئے گا اگر بارشیں ہو رہی ہے آپ پیلا کے میں تو اگر نہیں ہو رہی تو پیر آپ دے سکتے ہیں دیکھیں کتنے ہرے بڑھے دے گئے ہیں دیکھ رہے ہیں نا آپ ساپ یہ کی آریس کی اس کی کٹائی بھی ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے کار کٹائی کی تھی دیکھ رہے ہیں نا اس کی کٹائی بھی لازمی ہوتی ہے کٹائی کرنے سے یہ فیدہ یہ ہوتا ہے یہ پھول بہت زیادہ دیتا ہے میں جب بھی کٹائی کرتا ہوں نا یہ دو ہفتے کے بعد پھول دینا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اور یہ تقریباً ایک سو پلس پھول لگتا ہے اس پہ یہ بہت سارے پھول ہوتے ہیں کچاس اس پہ ساٹھ اس پہ کبھی ساٹھ اس پہ بھی آ جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں مو یہ میں نے بچھرے سا لگائی تھی یہ جو ایموتے کا پلانٹ ٹھیک ہے دوستو آپ کا کوئی کوشٹن ہو تو مجھے اس اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مجھے میسے کھا دیجئے گا انشاء اللہ میں آپ کو بھول ڈائٹ کروں گا اس کی اور کی ارت ایک بار اور اس کی کٹائی کے بارے میں میں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کی کٹائی کیسے کرنی ہے اور کس انگل سے کرنی ہے تاکہ یہ فور پوس کر رہے ہیں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں ہر قسم کے پلانٹ کی ویڈیوز بنا کا شیئر کرتا رہا ہوں آپ لوگوں تک پہنچا کر رہا ہوں اس کے لئے آپ مجھے سبسکرائب کریجئے سپورٹ کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ نئی وجہ سے آپ آپ سب کی مدد ہو جائے اوکے اللہ